آٹھ بھی جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اس میں سے 95% سے زیادہ کرسچنز ہیں کیونکہ ان کے لئے اسلام میں اٹریکشن ہے نا اسلام حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے پھر قرآن میں اللہ تعریف ہم آتا ہے کہ یہ ان کے ان ریزولڈ ایشیوز کو بھی اڈریس کرتا ہے قرآن عقلی دلائل کے ساتھ ان کے فاسد نظریات کا رد کرتا ہے اس لئے عیسائی کافی قریب ہیں مسلمانوں بات سننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لوجکس کے ساتھ آپ دیکھیں احمد دیداز صاحب رحمہ اللہ نے کرسچنز تک بات پوچھا ہیے کہاں شخص کباری کے دکان پہ جواب کرنے والا یا انگیج میں وہاں شفٹ ہو گئے تھے اپنے والد کے ساتھ ویسے تو بیسیکلی تو انڈین تھے اردو ان کی مدر ٹنگ تھی پھر ماشاءاللہ انگلیج بھی ان کی بڑی اچھی ہوگی وہاں ساؤت افریقہ میں عیسائی پادری آ کے دعوت دیا کرتے تھے جسنا ہماری تبلیغی جماتے جاتی ہیں دعوت دینے ٹنگ کرتے تھے تو انہوں نے پھر انجیل پڑھنی شروع کی اس وقت کچھ سکولرز تھے جنہوں نے کرسچینٹی کے اوپر کتابیں لکھی دی لیکن وہ کتابیں تو پتہ لکھی رہ جاتی ہیں جب تک ویڈیوز میں آ کے بات نہ ہو ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو آٹھ دس بندے ان کے لیکچر میں ہوتے تھے اور جب آخری لیکچر ان کے ریکارڈ ہوئے ہیں تو چالیس پچاس پچاس آر بندہ بھی آڈوٹوریو میں بیٹھا ہوا تھا اور ویڈیوز کے ساتھ تو کہاں تک بات ہی اور کوئی مولوی نہیں ایک عام بندہ کتنی زبانوں میں انہوں نے انجیل زبانی یاد کی ہوئی تھی پینتی سے زیادہ انہیں زبانی آتی تھی یعنی ان کی زندگی کا شوق تھا زبان سیکھنا وہ خود بتاتے ہیں وہ ہیبرو لینگویج میں پڑھتے تھے آیت انجیل کی پھر انگلیش میں پڑھتے تھے اور انہوں نے یہ بھی پتا تھا کہ انگلیش میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوئے ہیں ان الفاظ زیاد کیا ہوئے ہیں عربی میں اس طرح کیا ہوئے ہیں لیٹن میں یوں کیا ہوا ہے تو اللہ نے کام لیا کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے پھر اسی مشن کو ڈاٹر زاکر نائک لے کے چلیں ڈاٹر زاکر نائک جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ ساری ویلیو ایڈیشن احمد ایداد کی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ڈاٹر زاکر نائک کی تقریریں سنیں اس کے بعد احمد ایداد صاحب کی ویڈیوز لگائیں الفاظ تک بھی ڈاٹر زاکر نائک نے ان کے رٹے ہوئے ہیں لیکن پھر ڈاٹر زاکر نائک نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ انہوں نے ہندووں کی کتابوں سے بھی توحید کے اوپر کام کی ہے شاگرد ایک سٹیپ پھر آگے گئے اور احمد ایداد صاحب نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا دیداد پلس ڈاٹر زاکر نائک بڑا بندہ بڑے ہی ہوتا ہے اسے کسی کی بڑا ہی ماننے میں کوئی آر نہیں ہوتی لیکن ان کی جو فلوینسی تھی وہ بہت زیادہ تھی احمد ایداد صاحب جس طرح بولتے تھے چیلنجنگ انداز میں وہ سٹائل آپ کو ڈاٹر زاکر نائک میں اس طرح نظر نہیں آئے گا ہی دیدی زمان میں تھوڑی بہت لگنت بھی ہے کمال اللہ نے کام لیا